دیوں میں چادریں نصیب نہیں ہوتی انہیں کب کا نصیب نہیں ہوتا انہیں خدا نے پاک نے آپ کو جسم دیا ہزار بار اس کے شکریہ کی سجدے کیے آپ کرنے چاہیے آپ کو بات یہی تک قدم نہیں ہے سر جبانے کے لیے مکان دیا ہے اللہ نے دل لگانے کے لیے دلحل بھی ہے اللہ نے گھر سجانے کے لیے اولاد دی ہے اللہ نے سایہ فیغن ہونے کے لیے ماباب دیئے ہیں اللہ نے زندگی گدارنے کے لیے دولت لطا کی ہے اللہ نے اس ساری زندگی اللہ نے اپنے انمول ہیرو سے آپ کی جڑ کا رکھ دی آپ کی بھر کا رکھ دی کتنی شان والی زندگی ہے آپ کی کتنی زد والی زندگی ہے آپ کی کیا تھا آپ کے پاس کہ آپ اس لائے تھے ایک گندے نتفے سے پیدا ہیں آپ ایک گندے پانی کے نتفے سے پیدا ہیں آپ اور اتنے کیچڑ اور اتنے گندے نتفے سے پیدا ہیں آپ کہ اگر کسی کے کپڑے پہ گر جائے تو جب تک طاقتور آدمی اس کو نچول نہ دے وہ کپڑا پاک نہ ہو اگر آئیے ایک گندگی کا نتفہ اللہ نے تجھے کہاں سے اٹھا کر کے کہاں نہ کر دیا آپ نے دیکھا اشرف البخلقات ہو گیا تو عابد ہو گیا تو زاہد ہو گیا تو متقی ہو گیا تو پریکار ہو گیا تو اور افضل یق عالم یہ ہو گیا خدا کی قضب کہ اگر تو اپنے آپ پر آ جائے اور خدا اور مصطفیٰ کا سچا غلام بن جائے تو تیری عزت کا حال یہ ہے کہ فرشتے تیرے تواب کو آتے ہیں فرشتے تیری زیارت کو آتے ہیں فرشتے تجھے دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور حالات یہ ہیں اگر تو سچا غلام مصطفیٰ بن جائے تو ساری دنیا تو کعبہ کے تواب کو جاتی ہے اور کعبہ خود اٹھ کر کے تیرے تواب کو آ جاتی ہے اے نارے تکمیر نارے رسالت نارے غوصیت مسرق اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت عاری محمد اقبال شاہی قلعہ رزوی پوری تکمیر میں ایک دم کاموش ان عورتوں کو بٹھا دوں فورا اپنی جگہ بیٹھو جلسہ بگان لے کی کوشش مت کرو میری عادت ہے میں جلسے میں جاتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کی محنت قبول ہو زور سے زور سے بولو ایک جملہ بولنے جا رہا ہوں باقی جانو آپ قیامت بہت قریب ہے موت تمہارے سر پہ گھوم رہی ہے پتہ نہیں کہاں مر جاؤ کہاں زندگی کے آخری سانس نکل جائے پتہ نہیں زندگی میں پھر میں آؤں یا آپ مجھے بلائیں کہ نہ بلائیں بھبنی تقریب کا کون سا روح کون سا موڑ کون سا جملہ ایسا ہو جو میری مفرد کا ذریعہ آپ کی مفرد کا ذریعہ بن جائے اس لیے میرے نام پر نہیں اپنے رسول کے نام پر جو جہاں ہے وہ وہی بیٹھا ایک سکنٹ میں ایک سکنٹ میں اپنے رسول کے نام پر نبی کے نام پر بلا پٹھایا ہے میں نے اگر کوئی بھی کھڑا رہ گیا تو میں چھوڑ کر وہی آ جاؤں گا اس کے پاس یہ دیکھ لینا سامنے عورتیں کھڑی ہیں اے بیٹھا ایک منٹ میں بیٹھا ہو بیٹھا کوئی بولو مات خمو چرا پورا مجمع نبی کے نام پر ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ اب تکلیر سنیے سنجیدگی کے ساتھ پوری دنیا پر آپ نظر ڈالیں اللہ نے کیا نہیں دیا عزت آپ کو دی تخت آپ کو دیا تاج آپ کو دیا سنسنت آپ کو دی سمعقام آپ کو دیا کیا نہیں ہے آپ کے پاس آج آپ ضلیل ہو رہے ہیں آج آپ رسوہ ہو رہے ہیں آج آپ بدنام ہو رہے ہیں تو یہ کمی آپ کی ہے اور نہ اسی سرزمین ہند پر ایک ہزار سال تک حکومت کر چکے ہو آپ جب لنکہ اسی میں تھا بدلہ دیش اسی میں تھا پاکستان اسی میں تھا ہندوستان اسی میں تھا مل کر کے جب یہ چاروں گھل کے ایک جگہ تھے تو حکومت آپ نے کی تھی حکومت آپ کی سلسنت آپ کی شہرت آپ کی مقام آپ کا روب آپ کا دکتبہ آپ کا جدر آپ جاتے دنیا آپ کے پیچھے ہاتھ باندھے کھڑی تھی آج لنکہ الگ پنگلہ دیش الگ پاکستان الگ خالی ہندوستان اور اس پر بھی حالات یہ اززدے چھن گئی تمہاری ادر سے چھن گئے تمہارے خانکہیں چھن گئی تمہاری اس ستے چھن گئی تمہاری تکردو چھن گیا تمہارا باکار چھن گیا تمہارا بارشاہ چھن گئی تمہاری سلسنت چھن گئی تمہاری تمہاری گود سے اُتھا اُتھا کے بیٹیاں لوگ اپنے بستر پر لے کر چلے گئے انہیں بچانے کی آج تیرے اندر جسارت تک نہ رہی مگر تُو نے کبھی غور کیا یہ سب کچھ ہوا کیوں ہے کب سے ہوا کس لیے ہوا کیوں ہوا جب غور کروگے تو مطالعہ کی میس پر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی پرکتکل کے طور پر آپ اپنے بیروں میں جھاک لو جب تم غلامِ مصطفیٰ تھے تو حکومت آپ کی تھی اور جس دن سے تم نے مسجدوں میں جانا بند کر دیا اب ساتھ دوسروں کا ہو گیا تو بھاری بیٹیوں کو اُتھا کے لوگ اپنے بستر پر لے گئے اگر آج بھی چاہتے ہو اس کے دوبارہ مل جائے تو ضرورت یہ چیز یہ ہے ظاہر میں مسلمان بنو باتن میں مسلمان بنو ماتوں میں سسدوں کی طلا پیدا کرو سینے کو مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ والا سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت نارے غوصیت مسرکِ عالی حضرت فیضانِ عالی حضرت قارین محمد اقبال سائی قولہ رزوی تاج دارے دو عالم کا ان فرنس جشنِ دستار بندی ضرورت ہے اپنے حالات پر آپ اور کریں اپنی زندگی کا محاصبہ کریں کہا جا رہے ہیں آپ کیسے راستوں پر سفر کر رہے ہیں آپ اپنے کبھی دیکھا کھرام کھا رہے ہیں آپ تو کھائے چلے جا رہے ہیں چوریاں کر رہے ہیں آپ کیے چلے جا رہے ہیں دوسروں پر ظلم کر رہے ہیں آپ کیے چلے جا رہے ہیں ذاتی کر رہے ہیں آپ کیے چلے جا رہے ہیں دوسروں کا حق دبا رہے ہیں آپ دبائے چلے جا رہے ہیں اگر پڑوس میں کوئی غریب ہے اسے سیدھے طریقے سے تم جینے نہیں دے رہے اگر برابر میں کوئی غریب بستا ہے تو آپ چین سے اس کو رہنے نہیں دے رہے چند سکھے کیا کماریے آپ اُڑنے لگیں اچھا مکان کا بنا لیا آپ اُڑنے لگیں ایک کار کیا خرید لی آپ اُڑنے لگیں لوگ تجھے سلام کیا کرنے لگیں آپ اُڑنے لگیں اگر تھوڑا سا علم آ گیا آپ اُڑنے لگیں ماشٹر بن گئے انچینئر بن گئے پروفیسر بن گئے آئی ایس بن گئے ڈاکٹر بن گئے تھوڑی سی دگری اپنے ذہن و دماغ سے نہیں اللہ کے کرم سے نہیں صرف پیسے کے بلبوتے حرام کی کمائی پر اگر چھوٹی سی دگری تجھے مل گئی اب علماء کی توہین کرنے لگے کاریوں پر اُڑنی اُٹھانے لگے حافظوں کو غلام سمجھنے لگے اماموں کو چوتیوں میں لانے لگے ادرسے کے مدرسوں کی عزت اور تقدس کو پامال کرنے لگے کان کھول کر سن آئی ایک چھوڑ آئی پی ایک چھوڑ ساری دنیا کے مقام اور تقدس ایک طرف لاکر رکھ دے اگر ایک مسجد کے امام جس نے ایک وقت کی نماز مسجد کے مسلح پر پڑا دی خدا کی قصف وہ قلبی امام تھا وہ آج بھی امام ہے وہ قلبی رادشاہ تھا وہ تیرا اور تیرے باپ کا آج بھی امام ہے وحوہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ آپ اپنے حالات پر ذرا نظر رکھیں کیا حالات بنا دیئے آپ نے کیسی زندگی گزارنا چاہ رہے ہیں آپ تو جلسے بھی ہو رہے ہیں تماشا بنا دیا ماشاءاللہ اب سے کوئی جگہ نہیں رہی جو دروادے میں ہیں خدا کے واسطے جلدی بیٹھ جاؤ میری تقلیر میں ڈشٹر کرو گے نقصان آپ کا ہو ایک ایک چملہ قیمتی ہوتا ہے میری تقلیر کا بتا رہا ہوں میں آپ کو پستاؤ گے کل کو بہت پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے یا رسول اللہ زور سے زور سے یا رسول اللہ خدا نے دولت دیئے شہرت دیئے عزت دیئے یہ زندگی سے نبادہ ہے یہ جوانی دی ہے اس جوانی پہ اتراؤ مت یہ دولت پہ اتراؤ مت یہ شہرت پہ اتراؤ مت یہ جو اہدے خدا پاک نے عطا کیے ہیں یہ اہدو پر دھمنٹ کرنے کی کوشش مت کرو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو زور سے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو اگر حافظ قرآن خدا نے بنا دیا تو جھک جھک کے راتوں کو سزدے کرو زور سے اگر کاری بن گئے عباد اچھی ہے قرآن اچھا پنلے آ گیا تو خدا کا شکر ادا کر تقریر کرنا آ گئی تو لوگ ہاتھ چوم رہیں یہی کافی ہے پیڑ چومانے کی کوشش مت کرو اپنے آپ کو زیادہ بڑا مت سمجھو اس لیے کہ اللہ اٹھانا بھی جانتا ہے اور وہی رب تیری زندگی کو بلٹی میں ملانا بھی جانتا ہے اترا یہ مر زیادہ اُلنے کی کوشش مت کی دیئے اللہ نے اگر دولت سنبادہ ہے نہ دولت سے انسانیت کے ساتھ حرد کر لو اور سے بولو اور دل سے اگر جسم سلامت ہے نہ ہوش میں جیلو اگر جسم میں جان ہے تو ہوش میں جیلو اللہ نے دولت دیئے تو ایس دولت پر گھمن نہ کرو اچھا مکان اللہ نے بنوا دیا تو شکریہ کے سجدے کیا کرو اور نہ جن کی موچوں پر جراغ جلتے تھے جو لاکو کا کپڑا پہنتے تھے جو لاکو کا کھا کے ہوتلوں سے نکلتے تھے جنہوں نے اپنی دولت کو آج تک دولت نہ سمجھا لاکو کروڑوں ان کے جو اڑا کر کے راستوں میں چلتے تھے جن کے تمن چوتھے نالوں سے تبرستانیں ایک بار میں نکلتے تھے آج وہ مٹی میں مل گئے ان کے قبروں کے لشان نہیں ان کے نام نہیں ان کے خاندان نہیں ان کے نام لینے والا کوئی نہیں آپ تک قبرستان میں دیکھو ایک سار ہی پڑی ہے مٹی پہچان نہیں ہے کہ یہاں خاصاب لیٹے ہیں مکیا لیٹے ہیں نمبر دال لیٹے ہیں پدھان ساب لیٹے ہیں زمی دال لیٹے ہیں سو بیگے کا جوتا لیٹا پانسو بیگے والا دیتا بیدھائک لیٹا ایم پی لیٹا کسی کی کوئی پہچان نہ رہی جن کی موچوں پہ چراغ چرتے تھے جن کی لاتھیوں دل لگا لگا کے راتوں کو سرحانے رکھی رہتی تھی جن کی لاتھیوں کے آگے لوگ تہشت کرتے تھے آج ان کی لاتھیوں کے نام نہ رہے جا کے دیکھو قبرستان میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے مگر خدا کی قسم جنہیں دنیا میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا بھٹا پرانا سرور پہنتے تھے مگر آتوں کو سجدے کر کے اپنی سلسلگی کو گزارہ کرتے تھے سالے آت سو سال ہو گئے جا کہ آج دیکھ لو میرے قریب نواز کا روزہ کل بھی چمک رہا تھا میرے قریب نواز کا روزہ آج بھی چمک رہا ماشاء نار تبیر نار رسالت نار غوصیت مسلک اعلیٰ حضر فیضان خواجہ غریب نواز فیضان حضور صابیر پاک فیضان حضور مقدوم سمنہ خواجہ کا ہندوستان خاری محمد اقبال صاحب طبلا کی چیز پر آپ کو تکبر ہے کی چیز پر آپ کو انا ہے کیا کرنا چاہتے ہیں آپ کیسے زندگی گزار نہ چاہتے ہیں ایک جملہ بول لہا ہوں اور سے سن لو لوگ اگر بلا سمجھ کے سلام کرتے ہیں نا تو خدا کا شکر ادا بلکل صحیح بات حق اور سے ہاتھ اٹھا کے بولو اگر لوگ سلام کرتے ہیں تجھے تو خدا کا شکر ادا کر سمجھ گئے یہ جو بال جم گئے جسم پہ تھولے سے جو پر جم گئے پر انہیں زیادہ پھل پھلانے کی ضرورت نہیں ہے ابھی تین سال گدھ رہے کرونا بیٹھ سکتے ہو یہ تو مانا کہ آپ بہت بڑے لوگ ہیں اگر اتنے بھی بڑے نہیں ہو یار کہ تم نبی کے ذکر کی تو ہی کرو بیٹھ جو اللہ کے واسطے بیٹھ جسے جگہ جہاں مل نہیں یہ یہ مانا میں نے جگہ تنگ پڑ گئی ملو نہ حنیف صاحب یا رسول ہاتھ اٹھا کہ یا رسول اللہ پوری طاقت سے بولو یا رسول اللہ اور سوڑ سے بولو میرے بھائی ابھی صرف تین سال گزرے کرو نہ کو یہ کہ نہیں آپ نے ہاں ارے میاں جن کے دروازوں کے سامنے سے لوگ گزرتے نہیں تھے جن کی گنڈا گردی نیتا گردی مشہور تھی لوگ دہشت کرتے تھے جن لوگوں سے جن کے سامنے سے گزرنا پسند نہیں کرتے تھے لوگ جن کی موچوں پر چراغ جلتے تھے جب مر رہے تھے تو پانی پلانے بی 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 نہ آئی بی 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 بولی مجھے ضرورت نہ آجی میں نے سنا ہے جو قریب جاتا اسے بی کرو نہ ہو جاتا بی بی نہ آئی ماں آئی باپ نہ آیا بھائی نہ آئے رشتہ ڈان نہ آئے جو تو بہت بھلا نیتا تھا بھائی کہاں چلی گئی نیتا گردی کہاں گئی دولت کہاں گئی شورت اب وہ مصر کے دروازے بند ہو گئے اب کہاں چلا گیا تیرا شور ارے سوچ جب دنیا کی دہشت سے دنیا تیرے قریب نہ آئی تو قبر میں تیرا ساتھ کون دے سکتا ہے کبھی سوچا کبھی خیال کیا کبھی تصور کیا ارے جن کے نام کے چانیانی کے مالا چپتے تھے لوگ وہ بنارس کی گنگا اور جمنا میں تیر رہے تھے اللہ باپ کی گنگا اور جمنا میں پھول پھول پانی میں پیگ پھٹ گئے مو پھٹ گئے ان کے ادھر ادھر سے جسم سے پانی تپڑ تپڑ کے گر رہا تھا اٹھانے والے نہ ملے لاشے جبانے والے نہ ملے تم جیسے جو اپنے آپ سو سو بھیگے کے جوتا کہتے تھے تمہاری لاشے جب پرادباد کے اسپتالوں سے آ رہی تھی تو تمہاری لاشوں کو دیکھ کے لوگ کمروں میں داخل ہو گئے درمادے بند کر لیے تمہیں جیسی بھی سے اٹھا اٹھا کے پلاشٹک میں لپیٹ لپیٹ کے خیر مسلموں نے تمہیں مٹی میں دبایا قبر نہ ملی تمہیں گسر نہ ملا تمہیں کفر نہ ملا تمہیں نماز کر لے والے نہ ملے تمہیں جنادہ قبر میں اتار لے نہ ملے تمہیں پتہ یہ لگا موت ملتی ہے مگر دعا کرو اگر موت بھی خدا دے تو سلط کی نادے عزت کی موت دے اور ایسی موت آئے کہ سل دھکا ہو خدا کی بار گاہ میں دل دھکا ہو مصطفہ کی بار گاہ میں ماشاء اللہ یا رسول اللہ زندہ بار زندہ بار زندہ بار ماشاء اللہ اس بچے نے تمہارے گاؤں کی ناک بچا لی دیکھ لو مدر سے کہا سر جب لکھنو کا گندہ نکلا قرآن کے خلاف کے قرآن کی چھپیس آیت نکالو کہ دہشت پھیل آرہی دنیا میں سپری فورٹ میں اس نے جب ریٹ دائر کی جس دن فیصلہ آنے والا تھا تو ایک سولہ سال کا بچہ سپریم کورٹ کے گیٹ پر کھڑا کسی کسی پوچھا جہاں کروڑ پتی نیتا بڑے ایمیل ایم پی یہاں ٹھوکرے کھا کے چلے گئے تو کس لیے کھڑا ہے اس بچے کی حمد کو سلام کرو مورانا حنیق صاحب وہ بچہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے بولا فیصلے کا انتظار ہے اگر میری سپورٹ میں آگیا تو سبحان اللہ اور اگر نہیں آیا تو آج میں قرآن کو حق کر دکھاؤں گا کہا مطلب کہا کہ آج سپری کوچ کے گیٹ پر ہی میں دکھاؤں گا کہ حق ہے یا نہیں کہا مطلب نہیں سمجھے بچہ بولا کاغذ پر لکھا ہوا قرآن تریا میں دار سکتے ہو آگ میں جلا ساتے ہو ہوا میں اڑا ساتے ہو اپنے قبضے میں لے سکتے ہو میری عمر سولہ سال کی ہے مجھ جیسے کروڑوں بچے زمین پر دنیا کی گھیر رہے ہیں اٹھا کے دیکھ لو خدا کی قسم جیسا قرآن لوہ نحفوظ بنکہ ہوا ہے ویسا ہی قرآن میرے سینے بنکہ ہوا نعر تکبیر نعر رسالت نعر غوصیت مسلک عالی حضرت فیضان قرآن مقدس علماء اہل سنت تاجدار دو علم کون فرنس جشن دستار بندی میرے بھائی اس بچے نے کہا تھا اگر ضرورت پری تو مجھ جیسے کروڑوں بچے اپنا سین آتان محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمان لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے سبان اللہ ماشاء اللہ ماشاء تو یہ اثر ہے مدرسے کا اچھا ہاتھ میں دے گا بات سن بات سن کیا نام بات سن سن لے سن لے اللہ تیرے باپ کی تیرے باپ کی بھی عمر میں برکت دے اللہ تیری ما کو کنیز فاطمہ بنائے یہ جو کان میں دریہ ہے سارے گاؤں والے ملکر اور گاؤں والوں کی ضرورت نہیں میں تو اس کے بات سے کہوں گا اللہ تو فیق دے تو اپنے بیٹے کے کان سے دریہ نکلوا دیجے اس لیے کہ وہ سونے کی ہو جانی کی ہو گلتی کی ہو تھا کی ہو مرد کے لیے یہ چیزیں حرام ہیں مرد کے لیے سب سے بڑا زیور یہ ہے کہ اللہ نے اسے مرد مومن بنایا نکالو ان چیزیں کیا بیماری پھیلی ہے میرے جوانوں میں سمجھ میں نہیں آ رہا کان چھدو ارے ایک ناک چھدو آئی پھڑ رہا ناک اور اتنا بڑا پیپ گالے پھرے ناک میں مجھے دیکھ دو قدر لگ رہا یا اللہ اگر زور سے ہز پڑا تو اس کے گال میں عجیب گناہ میں بن گیا کیا بنا کے بھیجا تھا تیرے رسول نے تجھے جانتے ہو تمہاری حالت کیا تھی آج جس باپ کا بیٹا آ رہا ہے نا احسن میاں زور سے زور سے ارے یار تمہارے چہرے ہی سلایق ہیں کہ تمہیں دیکھ کے لوگ ہسیں کانوں میں دنیا ناک میں دنیا تمہارے گالوں میانی کے گلے میں مالا چین یہ یہ تمہارا کام ہے کیا نہیں تمہارا کام کیا ہے جانتے ہو لاہور کے بازار سے ایک شخص کا گزر ہوا یہ گزر نے والا محمد مصطفیٰ کا غلام تھا اللہ نے خسن اتنا دیا تھا کہ کوئی چیرہ دیکھے تو اللہ یاد آ جائے چیرے پردہ ڈال کے سفر کرتے تھے چیرے کی چادر ہٹی جیسے ہی نظر اس کی اللہ والے کے چیرے پر پری تادر اپنی دکان سے اٹھا قریب آیا کہا باقی باتیں بعد میں ہوں گی پہلے کلمہ پڑھائیے مسلمان بنا لیجے حضرت نے کلمہ پڑھائیا مسلمان بنایا اپنے قریب کرتے کہا ارے یہ تو بتا دے تیرا مذہب حلق میرا مذہب حلق کیا پسند آیا تجھے جو تُو نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا وہ شخص کہنے لگا آپ اپنا نام بتاؤ کہا میرا نام دنیا حجت الاسلام کہتی ہے میرا نام پوچھنا چاہتے ہو کہا آلہ حضرت کا بیٹا ہوں نام حامد رضا ہے قدموں میں گر کے غیر مسلم بولا میں نے کلمہ صرف اس لیے پڑھ لیا کہ جب پرینی کے حجت الاسلام یعنی حامد رضا کے چہرے کا یہ عالم ہے تو مدینہ کے مصطفیٰ کے چہرے عالم کا ہوگا یہ زندگی ہے آپ کی یہ مرتبہ ہے آپ کا یہ دنیا تمہیں دیکھ بزاگ کر رہی ہے تم کانوں میں دریا ڈال میں نہیں آئے تم باک میں دریا ڈال میں نہیں آئے تم تو اپنے ہاتھوں میں صرف ایک اگو تھی وہ بھی سال چار ماشا سے کم کی اور ایجنل چادی کی پہن کر مصفاق کر کے بن نماز پر لے کے بھی آئے ہو تاکہ دنیا چہرہ دیکھ کر یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ جب پانچوں فقت کے نمازی کے حسر کا عالم ہے تو نماز لانے مستثہ کے حسر کا عالم سبحان نار تقبیر نار رسالت نار غوصیت مسرق علی حضرت فیضان علی حضرت مدرسہ اہل سنت فیض العلوم قاری محمد اقبال صاحب قبلہ سبحان اللہ بول سکتے ہیں تو بولیں مجھے خوشی ہے کہ بچے کی دوریا نکل گئے مولانا محمد حنیف صاحب آپ کا جلسہ قبول مولانا مناظر صاحب چلسہ مقبول خوشی منائیے اور وہ اس لیے کہ اگر ایک بھی آدمی کسی نیک محفل میں بیٹھ کر اپنی خلا زندگی سے توبہ کر لے اللہ اس محفل کو قبول کر لے تھا بھائی یہ سارا کام ہو جائے گا آگے ہو جائیں گے سارے لوگ میری تقریر کے بعد آج اب تو جہاں ہے اب یہ تو اپنی اپنی قسمت ہے ظاہر جب دیر سے آئے ہیں تو جگہ تو وہاں ملے گی اس لئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا نماز اللہ کے وقت میں جلدی برسجد میں آیا کرو تاکہ تمہارا نمبر پہلی سب میں آجا آیا کرے سب کہ آپ پہلے آیا کرو تاکہ جگہ ملے اب اپنی اپنی جگہ کوئی بچ چھون جو جگہ بیٹھا ہے وہی بیٹھے جس کے نسیم میں جو تھا وہ اسے مل گیا صبح اپنا اپنا ہے جام اپنا اپنا کیے جاؤ میخار و کام اپنا اپنا دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ یہ تو قسمت ہے اپنی اپنی جس کو جہاں یہ نہ تو آپ کے نام پہ بیٹھیں گے نہ میرے نام پہ وگر ایک نام لوں گا میں یہ آدھی توفان کتنا بھاگیں گے دیکھنا میں نام لے رہا ہوں بغداد کے غوث آدم کا جس کو بغداد کے غوث آدم سے محبت ہے ایک منٹ میں بیٹھ دیکھو 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 خدا نے عزت دیئے سمھال کر رکھو خولت دیئے سمھال کر رکھو شہرت دیئے سمھال کر رکھو خدا پاک نے علم دیا ہے تو اس کی قدر کر لو اس کی ناقدری مت کرو اور اپنے پاس علم رکھ دوسروں کو عزت دو خدا نے اگر علم دیا ہے آپ کو تو علم رکھے دوسروں کو زلیل کرنے کی کوشش مت کرو پڑے علم والوں کو دیکھا ہے میں نے اپنی زندگی میں جب وہ مر رہے تھے ان کے جنادے کو کاندھے لگانے والے نہ ملے ایک وقت وہ تھا قاری صاحب جب وہ چلتے تھے تو ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہزاروں لوگ ہوتے تھے ایک دن وہ بھی دیکھا ہم نے جب وہ مر رہے تھے تو ان کے چنادے کو کاندھے لگانے والے نصیب نہ ہوئے اس کی وجہ سن لو جب آدمی اپنوں کو بھولنا شروع کر دیتا ہے اور بڑوں کی توہین شروع کر دیتا ہے سمجھ لو اس کے زبال کا وقت شروع ہو جاتا بہت بھاری جملہ بولا تھا حضرت علمہ مولانا مفتی محمد آقل صاحب مجھ سے اکبر پر میں مولانا ندر سلامی صاحب کا چہلوں کا جلسہ تھا بہت سے علماء وہاں موجود تھے سب کا متفقہ فیصلہ ہوا کہ قاری صاحب کی تقریر کرا دی ہماری تقریر ہو گئی اس کے بعد میں ہوا یہ حضرت کو میں پھنی گاری سے لے کر چلا مولانا محمد آقل صاحب ایک چملہ بولا تھا مولانا آقل صاحب نے کئی سال ہوگے مجھے آس تک یاد ہے ایسی بات چل نہیں تھی آلہ حضرت عزیزی برکت کی کہ وہ ہٹ گیا جوشمہ آئے مولانا آقل کہا قاری صاحب خدا کا شکر ادا کرو کہ ہم سب آلہ حضرت کے مسلک پر ہیں سبان اللہ سبان اللہ سبان کرو اسی مسلک پر جیئے اور اسی پر اللہ موت اتھا فرمائے میں نے کہا حضور مطلب کہا قاری صاحب آلہ حضرت آلہ حضرت کے باقی کو تو میں تو یہ کہتا ہوں آلہ حضرت ہے کوئی بھی بڑا ہو کسی کی توہین مت کرو کسی کی بے حرمت ہی مت کرو کسی کی بے حصیم مت کرو ارے تم تو اس رسول کے غلام ہو جس نبی نے کہا جن بستیوں پر تم رہتے ہو اگر کوئی پنج بخت نمازی سفید داری والا اگر راستے سے گزرتا ہو تو اس کا تمس خرمت کرنا اس کا حسیمت کرنا اس کا مذاق مت بنانا اس کا چیرہ دیکھ کر ہسنا مت ہو سکے تو تھوڑی دیر اس کو سامنے پٹھا کے اس کی خدمت کرنا مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں اگر اس سفید تاری والے بزرگ نے تیرے سر پہ ہاتھ رکھ کر تمہارے لئے دعا کر دی تم مر جاؤ گے مگر دنیا مل کر تمہیں سلیل نہیں بے شب بے شب حق ہے حق اگر افسوس ہے مجھے ایک بات جو قوم اپنے باپ کی دعا نہ لے جو قوم اپنی ماں کی دعا نہ لے وہ گاؤں والوں کی دعا کیوں لے بولو اس ٹیسن بھرے پڑے ہیں بھرگ سے بھیک مانگ رہے ہیں جا کے دیکھ روڈ ویس اڈے بھرے پڑے ہیں عورتوں سے آج بھیک مانگ رہی ہیں جو ماں اور بہن اتنی بڑی تعداد میں آئی ہیں ان کو بھی ایک نصیح کر دوں میں اپنی تقریر میں جن شہروں کے گھروں میں رہ رہی ہو جس حال میں بھی رہتی ہو اللہ کا شکر ادا کر لو پرنا نظر اٹھا کے دیکھ لو اس چیسنوں پر روڈ ویس اڈدو پر ہزار و عورت ہیں جن کے سروں پر دو پڑتے نہیں ہیں اور وہ بھی مانگتی پھر رہی ہیں تم راکھوں میں لات مارتی ہو اچھے مکانوں مرا کے نکرے دکھاتی ہو رات و دن کھیت میں رہتا ہے شوہر مزدوری کرتا ہے شوہر رکشہ چلاتا ہے شوہر ادھر ادھر جا کے مائنت کرتا ہے شوہر تم مستور آ کے تک نہیں دیکھتی تم محبت سے بات نہیں کرتی باپ کے گھر جا کے سسرال کی توہین ساسر کی توہین ساس کی توہین شوہر کی بے عدمی جا کے اپنی محکیم کرتی ہو انہی عورتوں کے تعلق سے مصطفیٰ نے کہا تھا کہ جب میں محراج میں گیا تو میں نے تین مردوں کو جہنم دیکھا اور تین عورتوں کو جہنم دیکھا پوچھا آقا وہ تین طرح کی عورتیں کون سی ہیں اور وہ تین طرح کے مرد کون سے ہیں مصطفیٰ فرماتے ہیں ایک تو چولی کرنے والا دوسرا مسلمانوں کو لڑانے والا تیسرا شراب کا پینے والا عورتیں وہ ہیں بے پردہ گھومنے والی شوہر کی نافرمانی کرنے والی اپنے میکے میں جا کے سسران کی توہین کرنے والا چلسوں کا مقصد صرف تمہیں انسان بنانا ہے تم جتنے ہو بیٹھ جاؤ ایک منٹ بیٹھ جاؤ بیٹھ بڑی محنت کی ہے تمہارے علمان بیٹھ جو سبحان اللہ بولو اور زور سے بولو میری ماں میری پہن کنیز فاطمہ بنو یہ تصویح مجھے دے جا میرے بھئی اسے نکال دے نکال دے مانجا مانجا پتہ کچھ نہیں ہے کس دن ہمیں موت آ جائے ارے یار یہ تو کسی دکان سے خریدی ہوئی مانا ہے جس اپنے ہاتھ میں ڈال لیا غوث پاک کا مدار کیوں نہ ہو غریب نباس کا مدار کیوں نہ ہو آلہ حضرت کا مدار کیوں نہ ہو کسی بھی مدار کا دھاگہ بان اپنے ہاتھ میں یہ صدیت کا طریقہ نہیں یہ غیروں کا طریقہ ہے مصطفیٰ کہتے ہیں من تشبہ بے قوم تا ہوا من ہم جو دنیا میں جس قوم کی مشابہت استیان کرے گا اس کا حشر بھی اسی قوم کے ساتھ نکال تو بھاگے چھوڑ تو گنڈا کر دی پھر وہیں آجو جو میری بات چل لئی ہے میری ماں اور میری بہنوں اپنی زندگی میں صدھان لاؤ اپنے گھروں کا ماحول اچھا کرو اپنی اولاد کی تربیت میں پورا دھیان دو اپنے بیٹوں کو غوث باگ کا غلام بنا دو سوڑ سے بھولو اپنی بیٹیوں کو غریب نواز کی دیوانی بنا دو سبان اللہ اپنی زندگی کو اچھا بنا لو ایک روٹی کی جگہ آدھی کھا کے جی لو اپنے سرو پورا دھپٹا اول اپنا چہرہ کسی غیر کے سامنے لے کے مت جاؤ نمائش مت کرو اپنے چہروں کی اپنی زندگی کی قدر کر لو اپنی اہمیت کر لو ان چہروں کی بڑی قیمت رکھتے ہے تمہارے چہرے بلا قیمت ہی رہے تمہارا جسم بڑی قیمت رکھتا ہے تمہارا جسامت بڑی قیمت رکھتی ہے یہ جسامت تمہارا اس رسول کی بیٹی کی زندگی نہیں سنی اللہ 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 وہ فاطمہ جس کے بسان کا فق قریب تھا مولا علی گھر میں آئے تو چہرہ دیکھ کر رونے لگی فاطمہ مولا علی نے ہاتھ پکر کر کہا فاطمہ کیوں روتی ہو حضرت فاطمہ تو زہرہ نے آنسو صاحب کر کہا علی میری وسیعت ہے اس کو لکھ لو میں آج آپ سے رخصت ہو رہی ہوں کہا فاطمہ کس نے کہہ دیا کہ تم مجھ سے رخصت ہو رہی ہو سیدہ تن نساء نے حضرت علی کا ہاتھ پکلا اپنے باتے پر رکھ کہا میرے سرکار کا جب وزار ہوا تھا تو میں اپنے خاندان میں سب سے پہلے تو مجھ سے آ کر بھلے گی اے علی ایک ایک دن گناہ میں آج چھے مہینہ مکمل ہو گیا میں تم سے جدہ ہو رہی ہوں حضرت علی رونے لگے کہ فاطمہ بولو کیا کہنا ہے کہا علی کچھ رہی کہنا تیل باتوں کا خیال رکھنا نمبر ایک میرے بچوں کا خیال رکھنا حسن و حسین کو تکلیف نہ ہو نمبر دو میرا جنازہ دن میں بہت اٹھانا رات میں اٹھانا نمبر تین میرے موت کی خبر زیادہ لوگوں کو مت دینا حضرت علی بولے کوئی تم چھپی ڈھکی چیز نہیں ہو دنیا چانتی ہے حسن دنیا کہے گی علی بتایا کیوں نہیں فاطمہ بیماری کے حالت میں اچھ کر گھڑی ہو گئی بستر علالت سے کہا علی آس تک تمہارے علاوہ کسی نے سر کا پال نہیں دیکھا میں نے چاہتی کہ میرے بس سال کے بعد بھی میرا کوئی خط دیکھ سکے کہ رسول کی بیٹی کا قد کتنا تھا نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے غوثیت مسلق اعلی حضرت فائزان اعلی حضرت تاج داری دو عالم کون فرنس جشن دستار بندی قاری محمد اقبال صاحب قلع رزوی آج میری بیٹی کہا جا رہی ہے باپ کو پروا نہیں ہماری بہن کہا جا بھائی کو پروا نہیں تیری بیوی کہا جا رہی ہے آج تجھے پروا نہیں شرم نہیں آتی تجھے غیرت نہیں آتی تجھے مولانا لوگوں نے جلسہ کرانا اسی لیے بہتر سمجھا کہ تیری بیٹی کنیز فاطمہ بن جائے اور تیرا بیٹا محمد مصطفیٰ کا غلام بن جائے مان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت بہت علاج کرو اپنے ماحول اپنے معاشرے کا نظر رکھو اپنی بیٹیوں پر ہم نے دیکھا بزار بھرے پڑے ہیں ارے بزار چھوڑو مزار بھرے پڑے ہیں مزار بھیل لگ رہی ہے بھیل سرالی آئی گاؤں میں ٹیکٹر آیا سب سے پہلے کالو پیڑ سید کے مزار کو دھابی روٹی بغل میں ادھر دیسی جا بیٹھ آدمی پیچھے پیچھے باپ کو سن کہاں جا رہی ہے بولے ہاں کوئی میں جگہ جا رہی ہوں کہ مزار پہ جا رہی ہوں اللہ والی تیرے باپ کا آئی سلام رہی جو کونتی پھر رہی ہے تو چھپکیا سی تیرا کیا مطلب ہے ایک جملہ دے رہا ہوں جلسے میں آنے والوں کیا نام ہے اس گاؤں کا حضرت مصطفی پر ہر سال ہر سال ارے بہت ہے بھئی مصطفی پر بہت ہے کئی مصطفی پر میں یہ بچا تھا یہاں بھی آگیا سبال اللہ بولو اور دعا کرو اگر اقاد اور ہو تو وہاں بھی چلا جاؤ اور ایسی کرتے کرتے مصطفی 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 کے مدینے میں چلا جاؤ زور سے ایک جملہ دے رہا ہوں اور سے سن لو ارے مزارات کی بات تو الگ اگر عورت خانہ کعبہ کا تباب یا گمبد خضرہ کی زیارت کے لیے بھی بغیر شوہر کے جائے گی بغیر محرم کو جائے گی جب تک لوٹ کے آئے گی فرشت اس عورت پر لانت کرتے رہے کس نے کہ دیا مزاروں پہ گھومتی پھر رہی ہے کے لی لینا نہ زندہ کر اپنی انسان بنجا انسان قریز فاطمہ بنجا کیسے نظر ملائے گی اس فاطمہ سے کہ جس کا چہرہ تو بڑی بات جی چادر کو فاطمہ اورتی تھی آج تک اس چادر کو علی کے علاوہ کوئی غیر مرد دیکھ نہیں شرم نہیں آتی غیرت نہیں آتی آج تمہاری بیٹیاں تمہاری بہنیں تمہاری بیبیاں کہاں ہے تمہیں پروہ نہیں اور سنو مصطفی پر خنسال والو یہی وجہ ہے کہ تقریباً ایک ہزار لڑکیاں آج غیروں کے قبضے میں چلی گئیں کتنی لڑکیاں بولو کیا سنا نہیں ہے تم نے اخباروں کے ذریعے شوشل بیڈیا کے چلی گئیں لوگوں نے ان لڑکیوں کو اپنا بنا لیا اور آج وہ لڑکیاں جنہوں نے تیس سال تک پچیس سال تک بیس سال تک تم نے پالا پربرش کیا بھائی نے اپنی بہن بنایا باپ نے پیار و محبت سے رکھ کے اس کو پالا پربرش کیا آج وہ بچی سال کی بچی جانکہ چوکی میں تیرے خلاف بیان دیتی ہے تھانے میں خلاف بولتی ہے عدالت میں خلاف بولتی ہے پولیس پر شاسن کے سامنے اور شاسن کے سامنے تیرے خلاف جاتی ہے اچھا مصطفی پرکھنسال والو ایک بات پوچھلو میں تم سے امانداری سے ایک بات بتاؤ جس بیٹی کو تم نے پالا وہ تمہارے خلاف بولتی کیوں ہے اچھا جس بیٹے کو تم نے پالا اچھی سال تک شادی کے بعد وہ تم سے الگ جاتا کیوں ہے تین دن میں بیوی کا ہو گیا تین دن میں باپ سے الگ پھر دروادہ بھر گیا اللہ کے واسطے نبی کے ذکر کا صدقہ ایک منٹ میں بیٹھ 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 جائے ایک منٹ میں بیٹھ جائے پوری طاقت سے ہاتھ اٹھا کہ یا رسول اللہ پوری طاقت سے بولو کیوں گیا تمہارے خلاف بیٹا ایک رات میں بیان بدل گیا شادی کو آٹھ دن ہوئے چولا آلد ہاں اب حافظ جی کے پاس جا رہا ہے حافظ جی جس حافظ جی کی کبھی چائے کی بات نہ کی چائے کی بھی حافظ جی چائے پیئے نہ پیت کھا نہ کھا یا نہ چاہ کہ رہا ہے حافظ جی بولے ہاں بولے بات سمجھ میں آرہی حافظ جی بھی کہہ رہے ہیں بھلے اس بات کی تینشن بولے دیکھ نہ رہے ایک لڑکا تھا وہ بھی الگ کہا آرہی آرہو حافظ جی بولے آٹھ دن شادی کو ہوئے الگ کیسے ہوگیا بولے یہ کہہ رہا بولے تمہارے چلن ٹھیک نہ ہو حافظ جی نے بھی بات کی اپنے باپ کو چھوڑ دیا حافظ جی بولیو مجھ اس معاملے میں بولے کیوں بولے آدھ ٹھیک نہ ان کی بولے ماں کو چھوڑ دیا بولے ماں تو اس سے بھی آگیا بولے ٹھیک کون ہے اللہ کا شکر بیوی بہت اچھی ہوگی بھائی بھائی کام بن گیا بیوی بہت اچھی ہے اس طفعہ پر گھنسال والے والو پندرہ ایم ایم کی پتری ہو جانا گردے مصرے پسانے میں تو کپڑا باندھ کے پھر رہا گھانٹ ہے باندھے ہوئے جھوکا جھوکا پھورا پہنچا ہوسپیٹل جا کے چیک پندرہ ایم ایم کی پتری نے پوری نا تجھے سونے نہ دیا مصطفیٰ کی محفل میں آنے والے کبھی سوچائے ہوسو ماں کی طرف نظر اٹھا کہ تُو نے پندرہ ایم ایم کی پتری ہوئی رات بر نہ نید حرام ہو گئی زندگی تری تباہ ہو گئی مگر تیری تھی کسی کے سامنے زاہی نہ کیا پیشانی پر پسی نہ آ جاتا کسی سے نہ بتا دی پستر پگڑ جاتی گھر کی عورتیں پوچھ تی کیسے صبح سے ادا سپڑی ہو تو صرف یہ کہہ دیتی تھی کہ میرے ہاتھ پاؤوں میں تر دہے کبھی ہاتھ پیٹ پر رکھ نہ کہ میرے پیٹ کے بچے کی وجہ سے تکلیف ہے میں نے پوچھا ماں ارے بتا بھی سکتی تھی کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی وجہ سے تکلیف ہے تو ماں کی غیرت نے چواب کیا محمد اقمال رزوی اس لیے دل نہیں چاہتا تھا بتانے تاکہ پیٹ میں پلنے والے بچے کو کسی کی نظر نہ لگ جائے کسی کی نظر نہ لگ جائے آج وہ ماں خلط ہو گئی آج وہ باپ خلط ہو گیا اور آج جو بی بی آئی یہ گھر میں وہ اچھی ہو گئی اگل میں دبا کے سیدھا ماں دیکھ رہیے ماں دیکھ رہیے مگر چانتے ہو کیا ہوا دیکھتی رہی ماں کے قریب نہ آیا باپ کے قریب نہ آیا دنیا دیکھتی رہی ایک سباب لیکو ماں دکھ دکھ بانک انتظار کر رہیے باپ انتظار کر رہا ہے مگر کوئی دیکھ نے والا اے عزت معاب میرے بہت قریبی دوست دوکتر عیش کی حسن سبحان اللہ ارے بیٹھو بھائی آپ لو وہ آ رہے ہیں آنے دو آپ جس کو جہاں جگہ ملے وہی بیٹھ جو اپنے علاقے کے ایم پی عزت معاب جناب محترم دکتر عیش کی حسن وہ تشریف لائے ہیں ان کی بھی نمائندگی ہوئی جلسے میں ماشاء اللہ بہت اچھا لگا وہ تشریف لائے جلسے میں بیٹھ جائیے ایک منٹ میں سبحان اللہ بولی یہ جو سامنے گیٹ میں میں جانتے کب سے بٹھا رہا ہوں تمہیں پتہ ہے میں فوراں تقریر ختم کر دوں گا یہ دیکھ لیں پیش کروگے تو پھر غلط ہے ایک منٹ میں جس کو جہاں جگہ ملے بیٹھ جاؤ ایسا نہیں کہ سب ہم رٹی رٹائی گفتگو تمہارے سامنے کر جائیں جو دبان میں آ رہا تمہارے چیروں کو دیکھ گفتگو کر رہا ہوں سبحان اللہ اور زور سے دیکھئے آپ میں عرض یہ کر رہا تھا آج وہ ماں جس رہ کونک مرک کا نو مہینے آج تو اس کے خلاف چاہتا جس باپ میں تجھ کو محنف کر کر کے پالا آج اس باپ کے خلاف چاہتا مگر جلسے میں آنے والوں مصطفیٰ پر کنسول کے زندہ در سنیوں ان علماء کے بیٹ میں پیٹنے والے غیور مسلمان ایک جملہ یاد رکھنا آج مشکل میں پڑے ہوتے ہو نہ تو پھر تم کہتے ہو مولانا صاحب کسی کی دعا کام نہیں آ رہی دعا کر دو بہت مشکل میں ہوں دعا کر دو پریشانی دور ہو جائے دعا کر دو میری پیماری تل جائے مولانا صاحب دعا حافظ صاحب دعا آری صاحب دعا ایک جملہ دیر آؤ ہوں چل سے سن لو دعا کے لیے دل چاہیے دل اور دعا کے لیے جو دل اللہ نے تیری ماں کے سینے میں رکھا ہے وہ دل کسی مفتی کے سینے میں نہیں ہو سکتا اگر دعا کرانا ہے تو اپنی ماں کا قدم چھو اگر تیری ماں نے تیرے سر پہ ہاتھ رکھے تجھے جنت ہی کہ دیا تجھے جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں ایک جملہ اور سن لو آس تک آپ نے خور کیا اچھ چیز پر بیٹی تیرے خلاب کیوں بولی یہ بیٹا تیرے خلاب کیوں بولا کبھی خور کیا کبھی نظر ٹالی کیوں خلاب جاتی ہے اولاد تم سب سبحان اللہ بولو تو میں اچھ چیز کو بھی آج سنا کے چلا جاؤ ادھر والے بھی اور بول دو ہاتھ اٹھا کہ یا رسول اللہ ماشاءاللہ غور سے سن لو غور سے سن لو بار کیوں ہوتا ہے ایسا اللہ توفیق دے تو سینے کی تختی پہ میری تقریر کا یہ جملہ لکھ چلے جانا آپ کے بھی کام آئے گا انشاءاللہ آپ کی اولادوں کے بھی کام آئے گا ایک غریب بات تھا جس نے مشکل میں رہ کے اپنی زندگی کو پرورش کیا ایک وقت وہ بھی آیا جس نے غربت میں مزدوری کر کر کے اپنی اولاد کو پھلا چھوٹے چھوٹے بیٹے چھوٹی چھوٹی بیٹیاں مگر ایک بیٹی تھی جو پچیس سال کی ہو گئی باپ بیمار ہو گیا کمر ٹوٹ گئی غربت کی وجہ سے بیمار ہو گئے باپ حالات ایسے بن گئے ایسے بن گئے حالات ایک وقت وہ بھی آیا کہ اس باپ کی آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی جیسے ہی باپ کی آنکھوں کی بینائی ختم ہوتی ہے اللہ کی قسم پچیس سال کی جوان بیٹی نے دیکھا ایک دن کفاقہ دو دن کفاقہ تین دن کفاقہ ریگولار آٹھ دن تک گھر کے چولے میں آگ نہ جلی پچیس سال کی بیٹی نے جب آج دن فاقے سے اپنے بہن بھائی کو دیکھا اور اپنے بیمار باپ کا چیرہ دیکھا جو پر جھا گیا تھا دوائی تک باپ کو نصیب نہ ہوئی مصطفی پر کن سال کے سنی سنو تو پتری سال کی جوان بیٹی کے سر پر پسی نہ آگیا ایسا نہ ہو میرا کوئی بھائی مر جائے ایسا نہ ہو بھوک کی وجہ سے میری بہن دب دو دے ایسا نہ ہو میرا بیمار باپ تباہی بنا ملنے کی وجہ سے دنیا سے کوج کر جائے پتری سال کی جوان بیٹی نے اپنے جسم پردہ ڈالا اور اپنے باپ کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے نکل کر چلی گئی تم بھی سنو اور جتنی میری بہنیں آئی ہیں وہ بھی غور سے جملہ تقریر کا سنتی چلی جائیں پچیس سال کی بیٹی اپنے باپ کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے نکلی اور شہر کی بی بی چلی شہر کی اسی مارکیٹ میں چاکے ہاتھ بند کر کھڑی ہو گئی تاکہ میرا بھی خریدار آئے مجھے بھی کوئی خرید لے تاکہ میری بھی کوئی قیمت دے تاکہ پیسہ وہ گود میں ہاتھ میں لے کے اپنے باپ کی دبائی کا انتظام کروں اپنے بہن بھائی کو ایک وقت کا کھانا دے سکوں سنو مصطفی پروالو پچی صبح سے تو بیٹ تک مارکیٹ میں کھڑی رہی کسی نے نظر اٹھا کے نہ دے شام ہو گئی کوئی نہ آیا دن مکمل ہو گیا خریدار کوئی نہ آیا جسے جو خرید نہ تھا وہ خرید خرید کر چلے گئے جاتے رہے مگر اس لڑکی کو خرید نے والا کوئی نہ آیا دن مکمل ہونے پر اعلان سر نے اعلان کیا آج کی مارکیٹ مکمل اب کا بزار کل لگے گا جسے جو خرید نہ تھا وہ لے کر چلے گئے پچیس سال کی جوان بیٹی روتی دوں گی مگر قسمت جیسے آئی تھی ویسے ہی چلی لڑکھڑاتے ہوئے قدم جیسے ہی تہلیز پر رکھے باپ اکاسی سے محسوس کیا سمجھ گیا کوئی اور نہیں میری بیٹی آئی ہے باپ بیمار تب بستر سے بولا بیٹی بعد میں بیٹنا پہلے میرے قریب آکے جب آپ دے کہ صبح سے تو تھی کہاں پچیس سال کی یہ باپ کی بیٹی آئی پاس اور اپنا سر باپ کے سفے نارے رسالت نارے غوصیت مسلک عالی حضرت حضرت علامہ مفتی محمد عمران حنفی صاحب قبلہ خطیب ہندوستان حضرت علامہ مفتی محمد عمران حنفی صاحب قبلہ تازار دو عالم کون فرنس علمہ علم اس سے اٹھ تعظیم کریں اپنے عالم کی باقی لوگ سب بیٹھے رہے مفتی صاحب مفتی صاحب حشیف لائے مفتی صاحب ٹھیک ہے ایک منٹ میں بیٹھو ہمارے علاقے سنیت اسلام حضرت علمہ مفتی محمد عمران حنفی صاحب مفتی تشریف لے آئے میرے فوراً باب انشاءاللہ ان کا خطاب ہوگا پیچ میں ایک کلام آدم حضرت صاحب کا ہو انشاءاللہ پھر فوراً حضرت کی تقریر جتک آپ ایک عالم کا چہرہ دیں زور سے زور سے بول دیں بھئی اب سنیئے پچیس سالہ جوان پچی گھر مداخل ہوئی اکاسی سے سمجھ گیا باپ اکاسی محسوس کی باپ نے کوئی اور نہیں مین بیٹی کہا بیٹی بات میں بیٹنا پہلے ادھر آ پتری سال کی جوان بیٹی باپ کے قریب آئی اپنا سر باپ کے ہاتھوں پر رکھا اور رکھ کر رونے لگی باپ نے ہاتھ اٹھا کر بیٹی کے سر پر رکھ کہا بیٹی سج بتا دے صبح سے کہا تھی جواب نہ ملا دوبارہ پوچھا باپ نے جواب نہ ملا تیسری مرتبہ باپ بولا بیٹی سج بتا دے کہا تھی پچیس سالہ جوان بیٹی کی چیخ نکل گئی کہا اب باجان معاف کرنا بتا دوں والے ہاں بتا کہا باجان گھر میں آج دن سے چولا نہ جلا آپ کو دوائی نہ ملی خدشہ تھا میرا باپ کہی بیماری پلنے کی وجہ سے مر جائے گھر میں آج دن سے میرے پہن بھائی کو ایک نکمہ نہ ملا در تھا کہ میرا کوئی اجادت کے بغیر گھر سے نکل گئی اور شہر کی اس مارکیٹ میں گئی جہاں جسم فروشی ہوتی ہے جہاں عورت ہیں اپنا جسم غیر مردوں کے ہاتھ میں دیکھے سکھ کے کماتی ہیں اور اپنے گھر کے چولے چلاتی ہیں اببا جان میں بھی اسی مارکیٹ میں گئی تھی تاکہ کچھ پیسہ کبھا کہ اپنے باپ کی دوائی کر سکوں اپنی بہن اور بھائی کو کھانے کا انتظام کر دے سکوں اببا نے اتنا سنا کہا شہزادی سج بتا دے کیا کوئی خریدار آیا کیا کچھ پیسہ ملا کیا کسی کی گود میں تو پہنچی کیا کوئی کم خسروالی تھی انہیں اچھی قیمت میں لوگ لے کر چلے گئے صبح سے شام تک آپ کی شہزادی مارکیٹ میں کلی رہی کسی نے نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا اب با سمج میں نہیں آ رہا معمہ کیا ہے اتنا جب کہا تو باپ بستر سے اٹھ کر کڑا ہو گیا کہا بیٹی یہی بھروسہ تھا اللہ کی ذات پر یہی یقین تھا اللہ کی ذہمت پر ابھی تو ایک دن گئی ہے اگر قیامت تک زندگی خدا دے اور قیامت تک اس مارکیٹ میں تجھا کر کھڑی رہے تب بھی میری بیٹی پر کوئی غیر مرد نظر نہیں دالے گا اس لیے میں قریب تو ضرور ہوں مگر آست کپلی اولاد کو میں کبھی حرام کا رقمہ نہیں گیا میرے بھائی یہ ساری چیزیں ادھر ادھر فلسفہ میں جانے کی ضرورت نہیں میں زیادہ وضاحت میں نہیں جانا چاہتا صرف جتنا کہنا چاہتا ہوں اگر چاہتے ہو کہ بیٹیاں غیروں کی گود میں نہ جائیں اپنے لقمہ پر نظر رکھو سب اللہ دور سے زیادہ نہیں صرف اپنے لقمہ پر نظر رکھو کیا کھاتے ہو کہا سلاتے ہو کدھر سے کھاتے ہو صرف اپنے لقمہ پر نظر رکھو آپ حرام سے بجز دل بچنا شروع کر دو گے اسی دن تمہاری عزتوں کی حفاظت ہو جائے زہر سے ایک چیز تو یہ اور ایک دوسری بات اور سن لو آخری تقریف اپنے بزرگوں کی باتیں کبھی مضبول اپنے بات چیز کرو دو دل سے بولو دل سے اپنی ماں کی قدر کرو اور اپنے دادا کی قبر پہ جایا کرو اور جو تمہارے گھروں میں گیار بھی شریف ہوتی چلی آ رہی یہ گیار بھی کرا یا کرو گریب نباس کی چھٹی منایا کرو اور سنو ایک چیز اور کونڈوں کی فاتحہ ہوتی ہے نا اور سے ایسے میں بغیر موسم کے مہنڈ کے آرہین کر مہنڈ وہ کہہ رہے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کونڈوں کی فاتحہ کی اگر کوئی ایسا جمنا بول لہا ہے تو ہاتھ کی حلی اس کے سامنے کر کے کہو مہنہ سامنے کو آج کی مہن مہن تج جیسے مولوی کی ہمیں ضرور رہیں ہمیں اس مولوی کی ضرورت ہے جو ہمیں ہمارے بزرگوں کے قریب کرے اور اتنا قریب لے جائے تاکہ وہ بزرگوں نہیں پکل کے ہمیں مصطفیٰ کے قریب کر دیں کونڈوں کی فاتحہ اپنے گھر میں ضرور کر 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 یہ ہائے چیز ہے جو عورتوں کی زد ہے زد ہے اس پر تھوڑی سی نظر رکھ ہے وہ جو یہ کہتے ہیں نا کہ کونڈے نئے تھے نئے ہیں اس سے تھوڑا سا سمجھائیں اگر کونڈا نئی بھی نیا بھی نئی بھی آتا تب بھی تیرے گھر میں فاتحہ ہو جائے گی اور سے بولو تب بھی فاتحہ اچھا اگر پوری نہ بن سکے تو سمجھائیں گی رکھ لے کیامن کی رکھ لے کیارہ سو کی رکھ لے کیارہ ہزار کی رکھ لے تیرہ کام ہے تب بھی فاتحہ ہو جائے گی اور اگر اتنا بھی تیرا دم نہیں ہے تو ایک کلاس پاری رکھ فاتح کر لے یہاں میرے پیر کا حضور تاج شریعہ کا زور سے زور سے اس فاتحہ کے ساتھ امام جعفر صادق کی جب فاتحہ کیا کرو تو ساتھ میں فاتحہ کے دوران جہاں امام جعفر صادق کی روح کو ستباب پہنچا جائے وہی ساتھ میں حضرت امیر مابیہ کا ذکر کر دیا کرو حضرت امیر مابیہ کا ذکر یہ حضور تاج شریعہ نے فرمایا تھا جہاں امام جعفر صادق کا ذکر ہو فاتحہ ہو ان کے نام کی وہاں امیر مابیہ کا ذکر کر دیا کرو تاکہ یہ فاتحہ غیروں کے نام نہ چری جائے تاکہ یہ تمہاری بن کر رہے ہر گھر میں فاتحہ کی جیے چھتی شریف کی جیے گھوٹ پاک کی جیر بھی کی جیے امام جعفر صادق امیر مابیہ کے نام کی فاتحہ کی جیے اور ہر جمعے رات کو جو فاتحہ ہوتی ہے اس فاتحہ کو کبھی مکھ چھوڑیے قبرستان میں چاہتے رہیے جب تم اپنے باپ کی قبروں پہ جاؤگے تمہاری اولادیں تمہیں جاتا ہوا دیکھیں گی تم پر جاؤگے خدا کی قسم تیری اولاد بھی تجھے قبرستان میں ترہا نہیں چھوڑے گی جس مرتے پرنے بانے کے لیے قرآن کے ایک آیت پر دی جاتی ہے برس برس اس کی روح کو اس کا بلت آرہ آپ حیال رکھیں مدر سے کو کامیاب بن اپنے بچوں کو پلنے بھیجیں چھوٹی چھوٹی جو بچیاں ہیں بہت والوغت کو نہیں پوچی ہیں پلنے کے لیے نظر سے میں تاکہ وہ دین سیکھیں دین پڑھیں سمجھیں اسلام کیا دین کیا کیسے ہوگی بودو کیسے ہوگا عورت پاک کیسے ہوگی نباکی کے حالت میں اسے کیا پڑھنا ہے یہ ساری چیزیں تمہیں تمہارے پاک کے گھر میں نہیں رسول پاک کے گھر میں رسول اپنی بچیوں کو کنید فاطمہ بنانے اپنے پیٹے کو ماحول میں دھاننے اور معاشرے کا سچا اچھا انسان بنانے ہمیں مدرسے کی ضرورت ہے اور ان مدرسوں کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں اتفاق کی ضرورت ہے ایک چیز کا اوڈ دہان رکھ گاؤں میں ہر طریقے کا حق بھی ہوتا ہر طریقے ایک ہی ہو پھلے ایک اترتا اس میں کچھے بھی ہوتے بھی ہوتے بھی ہوتے بھی ہوتے 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 ہیں مصطفی پرخن سال والو اگر کوئی ایسا ہو تو پہلے کہ جملہ کہتا ہو آئیں اگر بیل انتی ہو اسے بھی نبھاؤ ہوتے بھی نبھاؤ جوہ نکال نکال جو کبھی بھاگ جاتا تھا لوگ نچین پکل پکل کے سیدہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی گاؤں میں سیدہ بھی چل رہا ہے سارے لوگ بیٹھ کر کے اسے ایک جگہ اسے سمجھاؤ اسے بتاؤ کہ ماحول دیکھ لے ماحول کیا چل رہا ہے دنیا تمہیں مٹانا چا رہی تحریک کے ذریعے منصوب کے ذریعے پلاننگ کے ذریعے لٹریچر اور کتاب کے ذریعے تمہاری آبادوں کو خموش کرنے کی کوشش کی جا رہی یہ زیادہ آڑا ترچھا اور تیڑا چلنے کی ضرورت نہیں اس مدرسے کو سیدھا بنا دے اس مسجد کو ساپ و شفاف بنا لے اپنے علماء کو سر کا تاج بنا لے اپنے ماں باپ کی عزت کر لے اپنے کاؤں بستی کے ماحول کو سمجھ لے سیدھا سیدھا خدا کی قسم جو پکڑا ہوا بھی ہے نا انشاء اللہ وہ ایک دل مصطفی جان رحمت کی رسالت کے نعرے لگ سبان اللہ ماشاء اللہ اللہ یار رحمہ آشاء چلیے اللہ اس بچے کے عمر میں برکت دے اور اسے سچا دین کا عالم بنائے اس کے اساد حضاء کے عمر میں اللہ برکت حطا فرمائے میں نے کافی لمبی تقریر کی اور اپنے محبت سے بیٹھ کر اس لمبی تقریر کو سنا ہم سے کوئی خطا ہو گئی ہو اللہ اپنے حبیب کے صدق مات فرمائے آمین واخر ودعوان الحمد للہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ